اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آز میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے پورے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو سنے گا آپ کی صداوں کو سنے گا آپ کے موہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے پان سے چھے دن گزر چکے ہیں اب رمضان المبارک کے جترے بھی دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا حق دار ٹھہرا سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو میری تمام ماں بہنیں بھائی اس عمل کو اس وظیفے کو جب کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے یعنی جس دن سے آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں گے اس دن سے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے جب آپ صدقہ خیرات کر کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں گے تو رب کریم آپ کو فوراً وہ چیز عطا فرمائے گا رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا ہے بڑی ہی رحمتوں والا ہے اور اس مہینے میں ہر بندے کی یوں ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی مل جائے اور ہمارا رزق اور دولت وسیع اور کشادہ ہو جائے پریشانیاں ختم ہو جائیں مصیبتیں ختم ہو جائیں اس کے علاوہ ہر آنے والی بلیات سے ہمیں نجات ملے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس مقدس مہینے میں بے روزگاری ختم ہو جائے تنگ دستی ختم ہو جائے مختاجی ختم ہو جائے قرض سے ہمیں نجات ملے ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی تیرے بحددف ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی فوراں دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے افطاری کرنے سے پہلے کرنا ہے یا پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے جو لوگ نماز تحجد ادا کریں گے اور نماز تحجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو رب کریم فوراں آپ کی دعا کو سنے گا کیونکہ تحجد کا وقت ایسا وقت ہے رب کریم خود اپنے بندے کو پکار کے کہتا ہے بندے کو صدائیں لگاتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے ضرور عطا کروں گا اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے تو رب کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا اور تحجد میں اگر مانگیں گے تو رب کریم ہمیں فوراں عطا فرمائے گا بس ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے جس بندے کا یقین پکا ہوگا رب کریم اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا بس آپ کو صبر کرنا ہوگا جو بندہ صبر کر لے گا اللہ رب العزت اسے صبر کا عجر ضرور دے گا صبر کا پھل دے گا اس کے علاوہ آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو اس وظیفہ کو آپ نے جب کرنا ہے تو اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے وظیفہ کو کرنا ہے یاد رکھیں جو لوگ اس وظیفہ کو نماز اثر کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ نماز اثر کے بعد کر لیں جو لوگ افطاری سے پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ افطاری سے پہلے کر لیں نماز اثر سے پہلے وظیفہ کرنے کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب نمازِ اثر سے پہلے آپ وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضلِ خدا افطاری کے وقت تک آپ کے دستوخان پہ وہ چیز مجود ہوگی یا جس کام میں آپ کامیابی چاہیں گے افطاری سے پہلے پہلے آپ کو اس کام میں کامیابی ضرور ملے گی یہ ہمارا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے تیرِ بحد وظیفہ ہے اور تمام وظائف جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں یا اسماعظم کے ہوتے ہیں تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جب آپ نمازِ اثر ادا کریں گے نمازِ اثر کے بعد کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ ویسے بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور علماء اکرام بزرگان دین کا کہنا ہے کہ قبولیت کی گھڑیوں میں جو گھڑی شمار ہے وہ نمازِ اثر کے بعد کی گھڑی ہے اور مختصر سی گھڑی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے نمازِ اثر کے بعد یہ وظیفہ کریں افطاری سے پہلے پہلے آپ اللہ سے دعا کر لیں اور افطاری سے پہلے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ بندہ جب بھوک اور پیاز سے نڈھال ہوتا ہے تو پھر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو رب کریم اس وقت اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو بھی اس کے موں سے بات نکل دی ہے وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے تو میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں نمازِ اثر کے بعد یہ وظیفہ کریں اور افطاری سے پہلے دعا کریں اس کے علاوہ جو لوگ نمازِ اثر کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ افطاری سے پہلے دعا ضرور کر لیں اور نمازِ تحجد میں یہ وظیفہ کر لیں نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اتنے زیادہ میں نے اوقات بتائے ہیں جن اوقات میں آپ کو بہتر لگے ان اوقات میں آپ اللہ سے مانگ لیں دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں اس ماہِ مقدس میں اور اللہ رب العزت کن بھی کہہ دیتا ہے اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے تو مانگ میں تجھے ضرور عطا کروں گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو مختصر سا عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے نماز اثر کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور افطاری سے پہلے دعا مانگنی ہے جو لوگ اثر کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں دعا وہ افطاری سے پہلے ضرور مانگیں اور نماز اشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں جو لوگ نماز اشاء کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ نماز اتحجد میں یہ وظیفہ کر لیں سب سے پہلے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ یارزاکو یارحمانو یارحیمو یا وہابو یارزاکو یارحمانو یارحیمو یا وہابو کا آپ نے ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے یہ تسبیح ایسی ہے اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی رحمتیں آپ کے دستخوان پہ برسیں گی آپ کے گھر میں برسیں گی آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ کر کے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا رب کریم کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور افطاری کے وقت وہ چیز آپ کے پاس ہوگی اتنا تیرے بہدف یہ عمل ہے آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیں اس تسبیح کو آزما کر تو دیکھیں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا اور جب اللہ رب العزت کامیابیوں کو مقدر بنا دیتا ہے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے اس لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ کریں رزق اور دولت آپ کے پیچھے خود آئے گا آپ کو رزق کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس عمل کو اس وظیفے کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں پورا رمضان ابھی باقی ہے پورے رمضان میں جب میری کسی ماں بہن کو بائی کو میری یہ ویڈیو ملے اسی دن سے آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں کا حق دار ٹھہرا سکتے ہیں اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ اس عمل کو جو بندہ شب قدر میں کرے گا رب کریم اس کی دعاوں کو اور صداوں کو ضرور سنے گا آپ اس وظیفے کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں اور شب قدر میں یہ وظیفہ ضرور کریں اپنی قسمت کو آزمائیں اپنے نصیب کو بدل لیں تقدیر کو بدل لیں اور اللہ رب العزت سے رحمت اور نعمتوں کا سوال کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی کو ہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان